بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ وظیفہ خاص طور پر امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ہے اگر آپ نے کسی بھی قسم کا امتحان دیا ہے اور آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں آپ نے اس میں کامیاب ہونا ہے کہ نہیں تو اپنی زندگی کے دس منٹ نکال کر یہ عمل ضرور کر لیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو ہر طرح کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا اس عمل کو ضرور کریں اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اگلی میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے امتحان میں کامیابی یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام یا حسیبو کا ہے جو امتحان میں کامیاب کا ایک خاص وظیفہ ہے اور ویسے بھی اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحان میں آپ کو کامیابی ملے تو ایک بار اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ آپ یقیناً امتحان میں کامیاب ہوں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو یعنی وظیفہ کے دوران آپ سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو آپ نے 1111 مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر میں 1111 مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے جب وظیفہ مکمل ہو جائے اندحان میں کامیابی کے لئے اللہ سے خصوصی دعا ضرور مانگیے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی وظیفہ پڑھنے کی مدت تین دن کی ہے یعنی امتحان میں کامیابی کے لئے آپ نے اس عمل کو مسلسل تین دن تک کرنا ہے پہلے دن میں 1111 مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی اس عمل کو آپ نے تین دن تک کرنا ہے اور عمل امتحان دینے کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی وظیفہ کے متعلق ضروری باتیں آپ نے وظیفہ پورے یقین سے کرنا ہے جیسے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی اس وظیفہ کو آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ کے دوران کسی سے بھی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی ہے وظیفہ کو تنہائی بیٹھ کر پڑھنا ہے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے اس وظیفہ کو خود بھی پڑھیں اور صدق نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں جزاک اللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیس میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے